اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بے لکام کے بارے میں یہاں پر افنان کہتا ہے کہ رمشا تم یہاں سے چلے جاؤ میں تمہیں اپنے گھر پر ہر گز نہیں رکھوں گا رمشا کہتی ہے کہ افنان میرا یہی آخری ٹھکانہ ہے میں گھر نہیں جا سکتی تمہیں پتہ ہے کہ میں گھر گئی تھی مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے اب تم یہی بتاؤ کہ میں دوبارہ اس دانش کے پاس چلے جاؤں جو بہت ہی گھٹیا انسان ہے افنان کہتا ہے کہ بہت جلد تمہیں پتہ چل گیا اس کا رمشا کہتی ہے کہ ہاں ہاں گلتی ہوگی افنان آپ مجھے ماف کر دو لیکن میرا ساتھ تو اس طرح مجھے اکیلے مت چھوڑو تمہیں اپنی دوستی کا واسطہ ہے افنان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے رمشا تمہاری مدد تو میں کروں گا لیکن تم میرے گھر نہیں رہو گی میں تمہیں رینٹ پر گھر لے کر دوں گا رمشا کہتی ہے کہ نہیں نہیں افنان مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے مجھے اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے افنان کہتا ہے کہ تم کوئی بچی نہیں ہو میری کنڈیشن سمجھنے کی کوشش کرو میرے بابا کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ تم میرے گھر پر رہو اگر اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ تم بھاگ کر آئی ہو اور اس فیلڈ سے آئی ہو جہاں پر لڑکیوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی رمشا کہتی ہے کہ میں نے بہت برا کر لیا ہے افنان خود کے ساتھ نہ تو میرے امی ابو میرا ساتھ دے رہے اور نہ ہی باقی گھر والے اوپر سے تم بھی ناراض ہو کر بیٹھ کے ہو افنان کہتا ہے کہ اس ساری کی وجہ صرف اور صرف تم خود ہو کاش رمشا تم نے کسی کی تو بات مانی ہوتی تم نے تو کسی کے بات مانی ہی نہیں تم تو کسی بھی انسان کو خاتے میں لے کر ہی نہیں آئی نیکس ان میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا یہاں پر علیزہ ہوتی ہے بہت زیادہ غصے اور کہتی ہے کہ دیکھیں اگر رمشا یہاں پر رہی نہ تو مامو جانا ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ میں جب جب رمشا کو اپنے سامنے دیکھتی ہونا مجھے بہت غصہ آتا ہے قاسم صاحب کہتی ہے کہ بیٹا مجبور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے وہ لڑکی ابھی مجبور ہے اور بے سہارا ہے علیزہ کہتی ہے تو کیا اس سے ہمارا گھر ہی ملا تھا سہارے کے لیے وہ اس خر میں نہیں رہے گئے قاسم صاحب کہتی ہے کہ فضول زید بند کرو تم یہ اس لئے بول رہی ہونا کہ کہیں افنان علیزہ کو پسند نہ کرنے لگے وہ میرا بیٹا ہے ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا شادی تم دونوں کی ہی ہوگی یہ بات آج تیہ ہے تمہارے سامنے لیکن ایک بار اس بچے کو اس خر میں رہنے دو جیسے اس کے گھر والے اسے قبول کریں گے تو ہم اسے بھیج دیں گے تو اس اب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ